موسیقی نیٹیو انٹیریئر ایک فرم ہے اور جو کہ لوکیٹڈ ہے ڈی ایچ اے رایا فیس سکس میں ہم لاسٹ کوئی 35 یر سے کام کر رہے ہیں بائی نیم آف نیٹیو موسیقی اس دفعہ جو گھر ہم لے کر آ رہے ہیں میں نے بہت ہی ڈیفرنٹ کلر پیلٹس یوز کیا ہے موسیقی جب گھر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بھی یہ ہی تھا کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ ہم نے گھر بنانا ہے اور جب ہم گھر بنانے کی طرف جا رہے ہیں تو پھر اس کے اندر بندہ کہتا ہے جی اب ہم گھر اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جو ہم نے دل میں سوچا ہوا تھا بہت سارے گھر دیکھے نقشے بغیرہ بھی دیکھے لیکن ایٹ دے اینڈ جو ہم نے کلک کیا وہ مذر منیر صاحب کا ڈیزائن تھے اور ساتھ جو ان کا کومبینیشن تھا نیٹی بالوں کے ساتھ وہ ہمیں بہت امپریسیف لگا اور ہم نے یہی سوچا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم مذر منیر صاحب اور نیٹیب کے ساتھ مل کر ہی کوئی اپنا پروڈیکٹ کریں گے اس طفعہ میرے لیے چیلنجنگ یہ تھا کہ میں نوملی جو بھی گھر ڈیزائن کر رہی ہوتی ہوں اس میں ٹوٹل میرا انپوٹ ہوتا ہے بہت اس میں میرے لیے چیلنج یہ تھا کہ مجھے اپنے کلائن کی چوائسز کو اپنے انٹیر میں مرچ کرنا تھا اور انیشل میٹنگز میں جیسے ہم نے ان کی ساری ریکوائرمنٹس پوچھیں اور انہوں نے ہمیں تھوڑا اپنے کلرز کے بارے میں بریف کیا اور فنیچر ڈیزائنز ہم نے ان کی چوائسز پر سیلیکٹ کیے کیونکہ ای بلیف کہ کلائنٹ گھر بنا رہا ہوتا ہے تو اس کی بہت ہی زیادہ انوالمنٹ ہوتی ہے گھر میں اور ہمیں اس کو اتنی لیبیٹی دینی چاہیے کہ وہ جو بھی اپنی پرسنل چوائسز ہیں اس کو ضرور ہمیں بتائے اور ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اس گھر میں تاکہ وہ اس گھر میں رہنا انجوائے کرے اور اسی طرح یہ بھی ہمارے کلائنٹ تھے بہت کوپریٹیو تھے اور انیشلی انہوں نے ہمیں اپنا سارا پلان دے دیا تھا ہم نے فنیچر ڈیزائنز لگ کر لیے اور ان کو بیسیک کلر پیلٹس دیئے بٹ میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم بیسیک کلر پیلٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے بٹ ان کلرز کو میں نے مرچ کیسے کرنا ہے وہ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں اور الحمدللہ ہمارے لیے ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کلائنٹ ایڈ دی اینڈ آف دی پروجیکٹ ہم سے سیٹسفائیڈ ہو اور یہ ہی ہمیشہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے وہ فولی سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے اور یہ ہی ہماری اچھیومنٹ ہے درائنگ روم کو میں نے گرین کی ٹونز میں دیزائن کیا ہے جو ہمارا مین کلر ہے وہ اگین فون ہی ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں گے فرنیچر پیسز جو ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ آئڈ کیا ہیں ایک صوفا آئڈ کیا ہے ہم نے مینلی اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ سیٹس اور چیز اور یہ چیزیں پلان کیا ہے اور ایک میں نے ہائی کیبنٹ رکھی ہے جس تو گیوٹ اپ بیری آرٹسٹک لوگ درائنگ میں ہم لوگوں نے تھوڑا شینڈلیر کافی ڈیفرنٹ لگایا ہے نورمالی جو ڈائنگ پہ شینڈلیرز ہوتے ہیں وہ یا تو ہم لینے لگا رہے ہوتے ہیں یا ہم کو ملٹیپل لائٹس لگا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی میں نے ملٹیپل لائٹس ہی یوز کی ہیں با تھوڑا فلورل تچ کے ساتھ مجھے لگتا تھا کہ ڈائنگ میں کچھ کچھ انٹرسٹنگ ہونا چاہیے جو اب سے پہلے نہیں ٹرائے کیا گیا ہے اور چونکہ یہ ڈائنگ روم سے انٹرلینکڈ ہے تو اس لئے کلر پیلٹس تو وہ ہی ہیں ڈائنگ روم بالے ہی ہم نے گرین کی ٹونز کو یوز کیا ہے ڈائنگ میں بھی ٹونزارٹ ملٹ کیا ہے ٹی و اللہ آنچ میں نے گرے اور آئیس پلومنے کیا ہے اور میں جب بھی کوئی بھی ڈازائن کر رہی ہوتی ہوں ڈائنگ سے لوگوں دل لائنج assisted میری پروریٹی یہ ہوتی ہے کہ that should shoot Dreams and spread اور Mikeет وہاں بیٹھ کے کیونکہ اس نے 창 Lu tutaj اپنا وہیں پہ گزار رہے ہوتا ہے خواری جب شام میں گھار آتے ہیں تو لائنج ہے إیک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم داع honour ہم ٹائم سپینڈ کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کلر کلرز بھی اس کے ایسے ہونے چاہیے ہیں کہ آپ اس انوائیرورٹ میں بیٹھ کے بہر نہ پیل کریں اور سیکنڈلی آپ کا جو فرنیچر پیسیز ہیں that should be very comfortable اور میں نے یہی مائن میں رکھتے ہوئے ان کا لاؤنج ڈیزائن کیا ہے اور لاؤنج کی جو مین فیچر وال ہے وہاں پہ ہم نے بک میچ ٹائل لگائی ہے جو کہ آئی تنگ کہ اس کے انٹیر کو بہت زیادہ انہانس کری ہے ہم انڈر ون روف جو کر رہے ہیں اس میں فرنیچر ہے کرٹنز ہیں رگز ڈ ایکسیسریز ہیں وال آرٹ ہے مطلب ہماری ایک آٹ گیلری ہے جو کہ نیٹیو کے نام سے ہے اور پچھلے کوئی تھرٹی فائی ویئر سے ہم نیٹیو آٹ گیلری کو انکار رہے ہیں موسیقی باپسی سٹل کلرز میں پلان کیا تھا اور اس کو میں نے فون اور ٹرکویز میں کیا ہے اور اس میں جیسے کلائنٹ کے ریکویرمنٹ تھی ہم نے یک لونگ میرر آٹ کیا ہے روم میں اور ایک کامفرٹیبل سا چھئیر آٹو میرے آٹ کیا ہے آپ جب اپنے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو کوئی کمفی سی کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو آئی ٹھنگ وہ یہ ہم نے سپیشل ڈیزائن کی ان کے لئے سیٹ اور آٹومین جہاں پہ آپ ریلیکس کر سکے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اگر ایک چیر بنی ہے تو بس اس کو گوڈ میں اور فیبرک میں جو ہے وہ آپ نے ڈیزائن کر دیا میرا خیال ہے اس میں اگر دو سے تین مٹیریل یوز کیا جائیں تو اس کی لک اور اس کا جو گری سے بڑھ جاتا ہے ایک چیر ہے تو اس میں آپ تھوڑا براس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو پالش اور ڈی کو میں بھی لے کے جا سکتے ہیں مطلب اس کے ایک ایک پرڈیکٹ کو آپ دو تین مٹیریل میں لے کے آئیں تو ای ٹھنگ اس کی لک اور اس کا گٹ اپ زیادہ آئے گا موسیقی فرس فلور پر جو فرس بیڈروم ہم نے ڈیزائن کیا ہے اس کو آپ فائٹس اور یلوز میں ہم نے پلان کیا تھا اور اس میں بھی اسی طرح ڈیفرنٹ کلرز کو ہم نے یوز کیا ہے جیسے وہاں پہ بھی ایک ہم نے کمفرٹیبل سی چیر آٹو میں آڈ کیا ہے جس کو بلاک میں ہم لے کے گئے ہیں اور اس کا بیٹ جو ہے وہ ہم نے گریز میں آڈ کیا ہے تو یہ بھی ای ٹھنگ یلو بھی ایک بہت ہی ریفریشنگ کلر ہے جو کہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور ای ٹھنگ یلو ایسا کلر ہے جسے آپ کبھی بور نہیں ہوتے ہیں موسیقی 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 جتنا بھی فنیچر ہیں ہم اس کو خود اس کو پروڈیوز کا رہے ہیں اور اس کا ہمارا ایک کمپلیٹ یونٹ ہے جہاں پہ اس کی منفیکشنگ ہوتی ہے اور ہم بڑی سیزن وڈ یوز کرتے ہیں کالیٹی آف پالش میں بہت زیادہ اس کو فوکس کیا جاتا ہے موسیقی امیس اسمہ کی میں ایک بات بتاؤں کہ وہ جو ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ کھیلتی ہیں وہ ایک بہت ہی کمال چیز لگتی ہے ایٹ ڈا اینڈ جس طرح اگر آپ نے ہمارے گھر میں دیکھا ہو تو انہوں نے ڈیفرنٹ کلرز یوز کی ہیں مسترڈ کلر یوز کی ہیں گرینز یوز کی ہیں گرو یوز کی ہیں اور ایسے شیڈز یوز کی ہیں جو کبھی بھی ہم روک سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم یہ یوز کریں گے اور ایٹ ڈا اینڈ جب ہم نے اس کو دیکھا تو ماشاءاللہ جی ہم تو بہت ہی زیادہ سیٹسفائیڈ ہیں ان کے کام سے موسیقی 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 اور وہ اس لئے آفتی بھی ہے جو کہ ہم نے خلائنٹ کی چوائس پر دیزائن کی موسیقی نیٹیو ایکچلی ڈیفرنٹ ارکیٹیکٹس اور انٹیری ڈیزائنرز کے ساتھ اور بیلڈرز کے ساتھ اٹیچ ہے اور ہمارا پلیٹ فارم جو ہے وہ سب کے لیے اوپن ہے سب کے ساتھ ہم کام بھی کر رہے ہیں اس میں کلاسک فرنیچر ہو مورڈن ہو سٹریٹ لائن وینٹیج ہو جیسا بھی تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ پرڈکشن ہماری جو اس کے پرڈکشن ہوس ہمارا اپنا ہے اس کا موسیقی 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 اور میں نے اس کھر کا انٹیری دیزائن کیا ہے باقی جو آپ سب کرٹنز، اکسیسریز، رگز، والارٹس اور جو بھی فنیچر آپ دیکھ رہے ہیں وہ نیٹیو فومز نے کیا ہے اور آئی تنک ایٹس اگر کلیبوریشن اور فائنل پروجیک جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا نکلا ہے اور ہمارا کلائنٹ پولی ساتیسواید ہے اس پروجیک سے ای ہوپ کہ آپ نے ہمارے ساتھ پورا گھر دیکھا ہوگا آپ ہمیں ضرور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے تینکیو موسیقی موسیقی موسیقی